بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا میرے چننل میں استقبال ہے معاملات میں سچائی اور ایمانداری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں پیش کرتی ہوں بتایا گیا ہے کہ دوسروں کے حق اور دوسروں کی امانتیں ادا کرنے کے لئے خاص طور سے حکم اللہ ہے پرانشریف میں رشاد ہے ان اللہ یا مرکم انتو ادو اماناتی الہ اہلی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کی امانتیں تم پر ہوں ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو ایسے دھوکے بازی ہماری جمعہ سے خارج ہے جو کوئی ایسی چیز کسی کے ہاتھ بیچے جس میں کوئی عیب اور خرابی ہو اور گراہ پردہ اس کو ظاہر نہ کرے تو ایسا آدمی ہمیشہ اللہ کے غزر میں گرہتار رہے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ہمیشہ اس پر اللہ کی فرشتے لانت کرتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کی زمین کے کچھ حصہ کچھ حصے پر ناجائز قبضہ کر لیا تو قیامت کے دن اس کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ زمین کے اس ٹکڑے کے ساتھ ساتھ وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا یہاں تک کہ سب سے نیچے کے طبقے تک دھستا چلا جائے گا ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے حاکم کے سامنے یعنی جھوٹی غسم کھا کر کسی مسلمان کی کسی چیز کو ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دوزہ کی آگ واجب کر دے گا اور جنت اس پر حرام کر دی جائے گی یہ سن کر کسی شخص نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز کیوں نہ ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگرچہ وہ پیلوں کے جنگل کی درخت کی ایک ٹینی ہی کیوں نہ ہو ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمہ باس کو آگہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو شخص جھوٹی غسم کھا کر کسی دوسرے کا کوئی بھی مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا وہ قیامت میں اللہ کے سامنے کھوڑی ہو کر پیش ہوگا استغفر اللہ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایسے چیز پر دعویٰ کیا جو واقعے میں اس کی نہیں ہیں تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور اسے چاہیے کہ دوزخ میں اپنی جگہ بنا لے اور جھوٹی گواہی کے متعلق ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک خاص انداز میں تین دفعہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جھوٹ بولنا امانت میں خیانت کرنا اور وائدہ پورا نہ کرنا تجارت اور سودھ گوری میں دھوکے کے قریب کرنے والوں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جو دھوکے بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں اور متوفرے دوزخ میلے جانے والی چیز ہے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نیچے کے لیے بیچنے کے لیے اس نے گلے کا ڈھیر لگا رکھا ہے لیکن اوپر سوکھا گلہ ڈال رکھا ہے اور اندر تری ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے دھوکے بازی ہماری جماعت سے خارج ہے